اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کہ یہ قوم اس کے اوپر اللہ نے قتال کو جنگ کو فرض کیا تو جنگ میں جانے کے در سے اس قوم نے اپنا علاقہ چھوڑ دیا کہ جنگ میں جائیں گے تو مارے جائیں گے مر جائیں گے ختم ہو جائیں گے اس در سے یہ قوم اپنے علاقے سے بھاگ نکلی بعض لوگوں نے یہ ذکر کیا ہے کہ تارون کی بیماری پھیلی ہوئی تھی اور تارون کی بیماری میں مبتلا ہو جانے والا انسان مر جاتا تھا لہٰذا ان لوگوں نے بھی تارون کی بیماری کے ڈر سے موت کے خوف سے اپنے علاقے کو چھوڑ دیا اور دوسرے علاقے کی طرف روانہ ہو گئے اللہ تعالی نے ذکر کیا ہے یہ قوم جو موت سے بھاگ رہی تھی جو موت سے پیچھا چھوڑانے کی کوشش کر رہی تھی علم طرح کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جو اپنے گھروں سے نکل گئے وہم علوفن ہزاروں کی تعداد میں تھے نکلے کیوں تھے سبب کیا تھا حضر الموت موت کے ڈر سے موت کے خوف سے بھاگے تھے کہ جنگ کے میدان میں جائیں گے مارے جائیں گے تارون کی بیماری جہاں پھیلی ہوئی ہے وہاں رہیں گے تارون کی بیماری ہم سے لپڑ جائے گی ہم ختم ہو جائیں گے اللہ تعالی نے سبق دینا چاہا میسج دینا چاہا قوم نے اپنا علاقہ چھوڑ دیا تعداد ہزاروں میں ہے آگے بڑھے راستے میں تھے اللہ نے کہا آرڈر آیا حکم آیا اس ذات کی طرف سے جو کہتی ہے کن ہو جا فیہ کون چیزیں ہو جاتی ہیں اس کی طرف سے آرڈر آیا فقال لہم اللہ اللہ نے ان کے تعلق سے آرڈر پاس کیا موتو سب کے سب مر جاؤ سب کے سب مر گئے پھر اللہ رب العالمین نے کیا کیا اپنی قدرت کا مظاہرہ کیا ثم احیاہم پھر ان کو دوبارہ زندہ کیا اور اللہ تعالی نے میسج دیا پیغام دیا پہلا سبق یہ ہے کہ اللہ کی تقدیر سے کبھی بھاگ نہیں سکتے اللہ کی بنائی ہوئی تقدیر اللہ کے کیے ہوئے فیصلے سے بھاگنا تمہارے بس کا روگ نہیں ہے تمہاری طاقت میں نہیں ہے کہ تم اللہ کی بنائی ہوئی تقدیر اور فیصلے سے بھاگ سکتے ہو سبق نمبر دو کہ موت تمہیں آ کر کے رہے گی تم جہاں کہیں بھی چلے جاؤ جہاں کہیں بھی چھپ جاؤ جہاں کہیں بھی اپنے آپ کو محفوظ کر لو موت تمہیں پکڑ لے گی موت سے فرار نہیں ہے سبق نمبر تین اللہ رب العالمین ہر چیز پر قادر ہے وہ جب چاہے جو چاہے جیسے چاہے جس طریقے سے چاہے کر سکتا ہے تمام چیزیں اسی کے اختیار میں ہیں سبق نمبر چار کہ اللہ رب العالمین کے حکم پر کائنات کی تمام چیزیں عمل کرتی ہیں اللہ نے حکم دیا مر جاؤ فوراں مر گئے اللہ رب العالمین کے حکم کی وجہ سے ان سب کو موت آگئی سبق نمبر پانچ اللہ رب العالمین نے باس بادل موت بھی دکھایا کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ موت کے بعد کوئی زندگی نہیں موت کے بعد کوئی دنیا نہیں موت کے بعد کوئی مرحلہ نہیں تو سنو ہم دوبارہ تمہیں اٹھائیں گے اور اس کا ایک نمونہ ہم تمہیں دکھا رہے ہیں کہ ہم نے تمہیں پہلے مارا اب دوبارہ ہم زندہ کر رہے ہیں تمہیں اللہ نے انہیں دوبارہ زندہ کر کے یہ نمونہ پیش کیا یہ مثال دی کہ اللہ تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا اور تمہیں اس کے سامنے حاضر ہو کر کے اپنے اعمال کا اور اپنی تمام تر چیزوں کا حساب دینا ہے بے شک اللہ لوگوں پر اپنی بڑی فضیلتیں لٹاتا ہے بڑے کرم ہیں اس کے انسانوں پر لیکن انسان کا رویہ کیا ہے اکثر انسان اللہ رب العالمین کے فضل اس کے احسان اس کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا نہیں کرتے ہیں تو محترم ناظرین یہ ایک قرآن کا واقعہ جو سورة البقرہ کے اندر پارہ نمبر دو کے اخیر اخیر حصے میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے ہم اور آپ کو بہت سارے پیغامات یہ آیت دیتی ہے یہ واقعہ دیتا ہے ہم اور آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے اللہ حرب العالمین ہم سبھی کو قرآن و حدیث کی تعلیمات کے روشنی میں زندگی گزارنے اور اس دنیا میں اس دنیا کے لیے تیاری کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے آمین وصل اللہ لنبی کریم والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی فائدہ من اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن